موسیقی اور آج 21 دن کے بعد آخر وہ دن آئی گیا جس کا دو، دھائی، تین ہفتے سے یہاں کے لوگ انتظار کر رہے تھے میں اس وقت موجود ہوں موینکا چوراہ پر آپ کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ موینکا چوراہ وہ جگہ ہے جہاں پر کورونا کا پہلا پوزیٹیو ملا تھا بجنور کا اگر چاندپور کی بات چھوڑ دی جائے چاندپور کی بات نہ کی جائے تو بجنور زلہ کھیلے پر صرف ایک مریض ملا تھا موینکا چوراہ پر اسٹیتی ہے پاپو والی گلی کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے اس گلی میں ایک کورونا پوزیٹیو ملا تھا رات نو بجے اس کو ہارڈ سپاٹ کو کھول دیا گیا ہے چونکہ پر شاہسن نے اور شاہسن نے یہ نیرنے لیا تھا تھوڑا بدلاؤک کیا گیا تھا جو اٹھائیس دن کا پہلے ہارڈ سپاٹ ہوتا تھا اس کو اٹھائیس دن سے تبدیل کر کے کس دن کر دیا گیا تھا چونکہ لوگوں کو کافی پریشانیاں ہو رہی تھی چونکہ نیام النسار یہ مانا جاتا ہے نیام یہ بنایا گیا ہے کہ جہاں پر ہارڈ سپاٹ ہے اس کے اندر گتیوید یہاں ایک کلومیٹر کے اندر سیل کر دی جائیں گی تو اگر میں بات کروں یہاں کے سیل کے لئے کہ تو مہین کا چوراہ کا اندر کا جو حصہ ہے جو رویداز بندی کی طرف سارا ہے وہ پورا سیل تھا یہ اندر کا حصہ مہین کے چوراہ کا پورا سیل تھا چاشری کا حصہ پیچھے سے سیل تھا جانی کا چوراہ کی طرف سے سیل تھا اور بلہ کا چوراہ ہاں ادھر سے سیل تھا سدر بزار تک کا ایریا اسکندر آ رہا تھا دوسرا رامللہ کی طرف سے راستے آنے جانے کے بند کر دی گئے تھے کلومیٹر کے اگر بات کی جائے تو پوری طرح سے یہاں پر آوگامن پوری طرح بند تھا لوگ کافی پریشان تھے حالانکہ زیرہ پرشاسن کا یہ دعویٰ تھا اور کی کوشش تھی کہ سارا سامان جو ضرورتوں کا سامان ہے وہ پچھایا جاتا رہے اور کافیت تک اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے لیکن کچھ تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں تھی بیچ میں بھی کہ کس طرح سے اس ایریا میں لوگ گھومتے ہوئے آپ کو دکھائی دیئے تھے آج کافی اید کا سامان ہے حالا کہ اید آنے میں بھی پانچ اچھے دن باقی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تیچھے دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اس وقت گیارہ بجنا ہے دس بچ کے پچپن منٹ کا ٹائم ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کس کتار یہاں پر بھیڑ ہے لوگوں میں اس ساہے سوچ رہے ہیں لوگ کے آج کھل گیا ہے یہاں کے محلے کے دو چار لوگ میرے ساتھ کھڑ ہوئے ہیں کیا نام آپ کا یہاں پر رہتے ہیں آپ یہاں کیسے یہاں کام ساہت ہے کام ساہت ہے ایک دکان یہاں پر کھلی ہوئی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے بات کر پہنچا کیا نام آپ کا مردہ ندیم بے یہاں پر بلکل جو ہارڈ سپورٹ بنایا گیا تھا جہاں پر مریض نکلا تھا بلکل اس کے نکڑ پر آپ کی دکان ہے آج کھلی ہوگی دکان کتنے دن کے بعد کھلی 20-22 دن کے بعد کیسا محول رہا یہاں کا اب وہ جو مریض تھے وہ صحیح ہو کے گھر پہ آگئے ہیں کیا حال چالے ان کا صحیح ہے تو آج آپ نے یہاں کنفیشنری کی دکان کھلی ہے یہاں پر ہارڈ سپورٹ اتنے رہا اتنے کیا یہاں پر پریشانی ہے آپ کے سامنے آئی کوئی پریشان نہیں ہے سامان کا انتظام کیسے رہا جو ضرورت کا سامان ہے کیسے آتا رہا پریشان کی طرف سے آدمی لگا گئے تھے جو یہاں پر سامان پوچھا رہے تھے جیسا آپ نے سنا انہوں نے بتایا کہ پریشان کی طرف سے یہاں پر انتظام کیا گیا تھا اور آپ دے سکتے ہیں پورا چھتر کافی رونک یہاں پر ہے حالکہ ہمارا بیجنور جو ہے ریئر زون میں ہے ابھی تک لیکن زلہ پریشان نے کافی چھوٹ دی ہوئی ہے شکر گزار ہونا چاہیے اس پورے شہر کو پریشان کا کہ کس طرح سے یہاں پر چھوٹ دی ہوئی ہے اور ہر چیز کا آسانی سے اپلگتا ہے لوگ بھوکے نہیں ہیں جو جن کے پاس جو اتنا غریب ہیں جن کے پاس کھانے کو ہے ہی نہیں ان کی اگر بات چھوٹ دی جائے تو یہاں پر کسی چیز کی کوئی پریشان ہی نہیں ہے پوری طرح سے شہر میں شانتی ہے اور جو چاندپور کے مریض تھے پوزیٹیو وہ بھی ڈیزول ہونے شروع ہو گئے ہیں اپنے گھروں کو واپس پہنچ رہے ہیں تو کل ملا کر یہ مانا جائے کہ اب کافی حد تک یہاں پر بجنور شہر سکون کی اور چلپ نکلا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ آگے بھی یہی استیدھی رہے گی